ایک اہم پیش رفت میں جمہوں میں بونن جوائنٹ اسپتال تقریباً مکمل ہونے کی دہانے پر ہے اور امکان ہے کہ اگلی مہینے کے پہلے ہفتے میں کام شروع کر دے گا پیش ہے یہ خاص ریپورٹ جمہوں میں بونن جوائنٹ اسپتال کی یہ جدید عمارت تقریباً مکمل ہو چکی ہے مئی دو ہزار تیس کے پہلے ہفتے تک اسپتال میں اوپیڈیز، فیزیو تھیرپی، سرویسز اور الیکٹرو سرجیکل سرویسز کو آپریشنل کر دیا جائے گا اس اسپتال سے جمہوں کشمیر میں سہت کے دیکھ بھال کے شووے کو مزید فروغ ملنے کی امید ہے اس اسپتال کے شروع ہونے سے مریضوں کو یوٹی سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ایپس جن بجاؤں سے مریضوں کو باہر جانا پڑتا تھا ایسے ہی روڈ ٹرافیک ایکسیڈنٹس، کوئی ٹراما، کوئی ڈیزاسٹر مریض باہر چلے جاتے تھے تو جلدی ہی ہمارا بونین جوائنٹ ہسپیٹل اُبھر کے آ رہا ہے اورتھوپیڈک سب سپیشالٹیز اور سوپر سپیشالٹیز پر برابر فوکس رکھیں گے جوائنٹ ریپلیسمنٹ ایک روٹین ہے، سپائن سرجریز ایک روٹین ہے ایسے ہی اورتھوپیڈک اونکولوجی، ہڈیوں کے بھی کینسرز ایک الگ ڈسپلین ہے اس میں پیڈیٹرک اورتھوپیڈکس ایک الگ ڈسپلین ہے یہ اسپتال ان مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا جو گھٹنے کی تبدیلی کے لیے ریاستوں سے باہر جانے پر مجبور ہیں مرحلے وار طریقوں سے یہاں پر خدمات میں مزید اضافہ کیا جائے گا لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے یہ بیلکم سٹیپ ہے، یہ اچھی بات ہے کیونکہ پہلے لوگوں کو تھوڑی موڑی پرابلم ہوتی تھی اس کے لیے ہمیں امرسل جانا پڑتا تھا کوئی گریب لوگ کہیں اپ ہوت کر پاتے تھے کہیں نہیں کر پاتے تھے یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے یہ گورمنٹ کا جوڑوں نے یمو میں کھلوایا ہے یہ اگلے مینے جو کھلیں جا رہا ہے اس کا ہم بہت زیلکم کرتے ہیں امرسل اور دور دور جانا پڑتا ہے تو اب نزدیک ہی ہے تو اس لیے یہاں پر یہ ٹھیک ہمارے لیے ہر ہر گریب آدمی کے لیے یہاں پر ٹھیک فیسلٹی ہے تو یہاں پر ہر جگہ آسپاس جانے میں دکت ہوتی تھی لیکن اب یہ سینٹر میں بنا ہے تو اس لیے یہ تقریباً ٹھیک ہی ہے بہت اچھا ہے اسپطال میں جدید مشینوں اور آلات کے ساتھ دگر سہولیات موجود ہیں مزید یہ کی حکومت ریڈیالوجی اور دگر تشخیصی خدمات کے لیے تمام مناسب انتظامات کر رہی ہے جمعہ کشمیل کے وہ لوگ جو پہلے اپنی ہڈیوں کی علاج کے لیے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے لیے باہری راجیوں میں جاتے تھے امرستر جاتے تھے ڈلی جاتے تھے وہاں ان کے پیسے کی بھی بربادی ہوتی تھی اور سمیں کی بھی بربادی ہوتی تھی اب ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جمعہ میں ہی جوائنٹ اینڈ بون جو ہسپٹل ہے وہ بن کے لگ بگ تیار ہو چکا ہے اگلے ماہ اس کی اوپڈی بھی چالو ہو جائے گی جس سے یہاں پیشنٹس کو کافی رہت ملے گی اور یہ امید ہے کہ پیشنٹس کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا کمیمین صاحبہ بٹ کے ساتھ راجن ویڈ نیوز ایٹ ان جمعوں دراس میں برف پگلنے کے ساتھ ہی بازارو میں صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے بازاروڈ اورگنزیشن میں حق میں پولیس فائر اور مرچنٹ ایسوسیشن کی تاون سے صفائی انجام دی جاری ہے پانس سے چھے فٹ پر جمع تھی بازارو میں جگہ جگہ کچرہ اور دیگر آلود کی تھی بی ٹی سی دراس نون محمد اور ایسے چو دراس کی قیادت میں کام انجام دیا گئے بانڈیپورا کے بوٹھو نامی علاقے میں مقامی لوگ اور سکول انتظامیہ سرکاری ہائی سکول کے چار دیواری تعمیر کرانے کے لئے پچھلے کئی سالوں سے جدوجہد کر رہی ہے تاہم علمیہ اس بات کا ہے کہ نہ ہی ذل انتظامیہ اور نہ ہی محکمہ تعلیم اس مسئلے کو سنجید کی سے لے رہا ہے پیشیں بانڈیپورا سے محمد سعید کی خاص ریپورٹ بانڈیپورا کے بوٹھو نامی علاقے میں واحد سرکاری ہائی سکول کا تعمیراتی کام دو ہزار بارہ میں شروع کیا گیا اس ہائی سکول میں اس وقت ایک سو تیرہ کے قریب بچے زیرے تعلیم ہے ایک جانب سے جہاں نئی تعلیمی پولیسی میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کو کافی ترجیح دی جا رہی ہے تو دوسری جانب اس سکول میں بچوں کو کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے بھی سہولت فراہم نہیں ہے کیونکہ سکول چار دیواری سے محروم ہے اور ڈھلان پر سکول ہونے کی وجہ سے بچے کرکٹ یا والیو بال نہیں کھیل پاتے ہیں کیونکہ کھیل کے دوران گیندھ ہمیشہ نیچے چلی جاتی ہے ہوتی ہیں جب ہم گیم کھول کھیلتے ہیں تو اگر ہم گیم کوئی کھیلتے ہیں تو ہمیں اگر بال نیچے جائے گی تو ہمیں سارا ٹائم اسی میں جاتا ہے اس لیے ہماری گورنمنٹ اپیل ہے ہمارا یہاں پر اشتی طریقے سے فینسنگ ہو جائے ہائی سکول کی سنگبنیاد جہاں تک مجھے یعاد ہے ساہید دوزار گیارہ بارہ کے اسپاس کے سیشن پر پڑی تب سے آج تک جو ہے یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گراؤن کی بہت ہی کلت ہے بہت ہی زیادہ کلت ہے اور اس وجہ سے نہ سکول سیف ہے نہ بچے سیف ہے جب یہاں پر گیم اپنا ریزم کرتے ہیں کٹیلو کرتے ہیں فلے کرنے کے لئے تو ان کو تقریباً 10-15 منٹ بال جب نیچے جاتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں ان کے تو پھر جو آلہ گنٹا سکول مانگ جائے چالیس منٹ کے پیٹی پیٹی پیٹ کے ہوتے ہیں تو ان میں سے ان کو بیس میں جو ہے بال لانے میں جاتے ہیں مارنگ ایسپوری ہوتی ہے بہت خطرہ ہوتا ہے یہاں بچا بھی گر سکتا ہے کوئی یہاں دیکھ سکتے ہیں واریا بہت ہی روڈ بھی ہے یہاں اگر گاڑی آئی تو پھر بچا بھی وہ بھی مر سکتا ہے اگر گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا اس لئے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں گراؤن چاہیے اور فینسن چاہیے اس گراؤن کو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نیوز ایٹین کی جانب سے پچھلے سال بھی اس مسئلے کو زلہ انتظامیہ کے نوٹس میں لائے گیا تھا تاہم انتظامیہ نے صرف اپنے آپ کو یقین دہانی دینے تک محدود رکھا ہے مقامی لوگوں کے مطابق ایک شخص کے اعتراض کی وجہ سے مقامی پنچائیت انوائن دے اسکول کی دیوار بندی نہ کر سکے اور یوں زلہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم نے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے سکول میں زیر تعلیم غریب بچوں کو اس کا سارا خمیازہ اٹھانا پا رہا ہے امید ہے کہ سرکار اور مطلقہ محکمہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے کر جلد حل کرنے کی کوشش کرے گا نیوز ایٹین کے لئے بانڈپورا سے محمد سعید کی ریپورٹ